اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو لغت کے اعتبار سے لغوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اس کو حسد کہا جائے گا لیکن وہ مضموم نہیں بنے گا اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو کوئی سرکاری عوضہ ملا ہوا ہے پولیس میں یا کسی بھی سرکاری محکمے کے اندر اس کو ایسا عوضہ ملا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو لوگوں کے اوپر تسلط اور غلبہ حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ اپنے دائرے کے اندر ریکے کر سکتا ہے اب اس کی طبیعت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو وہ عہدہ ملا اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے رشوتیں لے رہا ہے یا لوگوں کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے یا کسی کو ٹھک تھا قسم کی جان ملی ہوئی ہے ڈیل ڈول ٹھک تھا قسم کا ملاوہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس دولت کی وجہ سے گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے اب اگر کوئی شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں چھن جائیں اور چھننے میں اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اس سے یوں یہ حسد کر رہا ہے کہ اس کو یہ نعمتیں کیوں ملی ہیں بلکہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان نعمتوں کی وجہ سے جو بظاہر نعمتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ گناہوں فسق کے اندر مبتلا ہے ظلم اس نے عام کیا ہوا ہے اس لیے تمنا کر رہا ہے تو اس میں ہر جنیئے یوں یہ حسد کے جوازی صورت بن جاتی ہے کہ یہاں پر بظاہر ظاہری اعتبار سے یہ حسد ہی ہے لیکن حقیقتاً یہ کوئی مضموم کام نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس سے نعمت چھننے کی تمنا یوں نہیں کر رہا کہ اس سے یہ نعمت اس لیے چھن جائے کہ اس کے ذریعے سے یہ اچھا کام کر رہا ہے یہ مباہ کام کر رہا ہے بلکہ یہ اس کے ذریعے اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو خود یہ بھی بچا رہے گا اور دوسرے بھی اس کے شر سے محفوظ رہیں گے اس سے بہتر دعا یہ نہیں کہی جا سکتی کہ منصب تو اس کا باقی رہے جو اس کا ضرر ہے نقصان ہے وہ اس سے اٹھ دے یہ اوڈا ہے یہ تمنا کرتا ہے لیکن اگر یوں تمنا کرے کہ یہ اگر اس منصب کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا تو پھر یہ تمنا وہ کر سکتا ہے کہ اس سے یہ منصب چھن جائے یہ چیز سے چھن جائے تاکہ یہ راہ کی طرف آ جائے